کورونا وارث مہاماری کے بیچ ویکسین یعنی ٹیکوں سے دنیا کو بڑی امیدیں ہیں ویکسین کو لے کر لوگوں کے من میں کئی سوال ہیں ایسے میں ویکسین لگوانے سے پہلے اس کے بارے میں اچھے سے جان لینا بہت ضروری ہے جیسے ویکسین کیا ہے ویکسین کام کیسے کرتی ہے ویکسین کیسے بنائی جاتی ہے کیا آپ کے لیے ویکسین سرکشت ہے اور کون سی ویکسین سب سے زیادہ اثردار ہے یہ جان لینا بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کی ویکسین کیا ہے ایک ویکسین آپ کے شریر کو کسی بیماری وائرس یا سنکرمن سے لڑنے کے لیے تیار کرتی ہے ویکسین میں کسی اورگنیزم کے کچھ ویک یا انیکٹیپ پارٹس ہوتے ہیں جو بیماری کا کارن بنتے ہیں یہ شریر کے ایمیون سسٹم یعنی پرتیرکشہ پرنالی کو وائرس کی پہچان کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور ان کے خلاف شریر میں انٹی باڈی بناتے ہیں جو باہری حملے سے لڑنے میں ہمارے شریر کو مدد کرتی ہے ویکسین لگنے کے کچھ وقت بعد ہی آپ اس بیماری سے لڑنے کی ایمیونٹی وکسٹ کر لیتے ہیں کیسے کام کرتی ہے ویکسین ویکسین کا کام شریر میں ایمیون سسٹم کو ڈیبلپ کرنا ہے ایمیون سسٹم وائرس سے لے کر پیراسائٹس تک کی پہچان کرنے میں ایفیکٹیب ہوتی ہے ساتھ ہی انہیں ختم کرنے میں بھی ایمیون سسٹم ہمارے شریر کا رکشہ کوج ہے یہ وائرس، بیکٹیریا، فنجائی، الگی کے ساتھ ساتھ ان تمام روگانووں کے سامنے ڈھال بنتا ہے جو بیماری کا کارن بنتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ شریر کے ہیلدی سیلز اور ٹیشیوز کو الگ سے پہچان سکتی ہے اور انہیں نقصہ نہیں پہنچاتی جو کی شریر کے اندر سوچارو روپ سے انگوں کے کام کرنے کے لیے ضروری ہے اس کے کام کو مکشتہ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں پہلا، اینیٹ یعنی جنمجات ایمیون شمتہ یسے سکن، ناکوی محجود سلٹ، لار پہلا رکشہ کا وجہ ہوتے ہیں دوسرا ہے ایڈپٹیب ایمیون سسٹم یعنی جو ہم لائف سٹائل سے حاصل کرتے ہیں جب ہم کسی وائرس یا بیکٹیریا کے کونٹیکٹ میں آتے ہیں تو ہمارا شریر اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے انیٹ سے بچ کا شریر کے اندر جاند کے بعد ان کا مقابلہ ہماری کھون میں موجود وائٹ بلڈ سیلز سے ہوتا ہے یہی پر ویکسین دوارہ تیار کیے گے انٹی باڈیز کی ضرورت ہوتی ہے جو بلڈ سیلز میں گھا تک وارس کو پرویش نہیں ہونے دیتی کیا ویکسین سرکشت ہے؟ ویکسین کو آدھونک دنیا کی سب سے بڑے چکت سکیے اپلبدیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ویشب سواس سنگٹھن کی انوصار ویکسین کی وجہ سے ہر سال قریب 20 سے 30 لاکھ لوگوں کی جان بچ پاتی ہے سی ڈی سی کا کہنا ہے کہ باجار میں لائے جانے سے پہلے ویکسین کی گمبھیرتہ سے جانچ کی جاتی ہے پہلے پریوکشالاؤں میں اور پھر جانبوروں پر ان کا پرکشن کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی منوشیوں پر ویکسین کا ٹرائل ہوتا ہے ادھکانش دیشوں میں ستھانی دوہ نیامکوں سے پرمیشن ملنے کے بعد ہی لوگوں کو ویکسین لگائی جاتی ہے ٹیکہ کرن میں کچھ جوکھم ضرور ہے لیکن سبھی دوہوں کی ہی طرح اس کے فائدے کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ادھارن کے لیے بچپن کی کچھ بیماریاں جو ایک پیڑی پہلے تک بہت سامانی تھی ویکسین کے کارن تیجی سے لپت ہو گئی ہے چیچک جس نے لاکھوں لوگوں کی جان لی وہ اب پوری طرح ختم ہو گئی ہے لیکن سفلتہ پرابت کرنے میں اکثر دشکوں لگ جاتے ہیں ویشوک ٹیکہ کرن ابھیان شروع ہونے کے لگبک تیس سال بعد افریقہ کو اکیلا پولیو مکت دیش گھوشیت کیا گیا یہ بہت لمبا سمیں ہے ویششگیوں نے چیتاب نے دیا کہ کوویڈ 19 کے خلاف پوری دنیا میں پرابت ٹیکہ کرنے میں مہینوں یا سمبھوتہ برشوں کا سمیں لگ سکتا ہے جس کے بعد ہی ہم سامان ستھی میں لڑ سکیں گے آخر ویکسین کیسے بنائی جاتی ہے جب ایک نیا پیتھوجن جیسی کی ایک بیکٹیریا وائرس پیراسائٹ یا فنگا شریر میں پربیس کرتا ہے تو شریر کا ایک سب ڈیویزن جسے انٹیجن کہا جاتا ہے وہ اسے لڑنے کے لیے انٹی باڈی کا پروڈکشن شروع کر دیتا ہے ایک ویکسین میں کسی جیب کے کچھ کمزور یا انیکٹی پارس ہوتے ہیں جو بیماری کا کارن بنتے ہیں یہ شریر کے ایمیون سسٹم یعنی پرتیرکشہ پرانالی کو وائرس کی پہچان کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور ان کے خلاف شریر میں انٹی باڈی بناتے ہیں جو باہری حملے سے لڑنے میں ہمارے شریر کو مدد کرتے ہیں کونسی ویکسین سب سے اثر دار ہے فائزر بائیو ٹیک اور مڈرنہ کی کووڈ ویکسین دونوں میسنجر آرینے ویکسین ہے جنہیں تیار کرنے میں وائرس کے انیکٹیو کوڈ کے ایک حصے کا یوز کیا جاتا ہے یہ ویکسین انٹیجن کے کمزور یا انیکٹیو حصے کا یوز کرنے کے بجائے شریر کے سیلز کو سکھاتے ہیں کہ وائرس کی ستح پر پایا جانے والا سپائک پروٹین کیسے بنائیں جس کی وجہ سے کووڈ نائنٹین ہوتا ہے آکسفورٹ اور ایسٹراجینکا کی ویکسین بھی الگ ہے ویگیانکوں نے اسے تیار کرنے کے لیے چمپانجی کو سنکرمت کرنے والے ایک وائرس میں کچھ بدلاو کیے ہیں اور کووڈ نائنٹین کے انوانشک کوڈ کا ایک ٹکڑا بھی اس میں جوڑ دیا ہے ان تین ہوئی ویکسین کو امریکہ اور بریٹین سمیت کچھ دیشوں میں اپات کالین استعمال کی منظوری دی جا چکی ہے